اسلام علیکم آج کے لیکچر میں ہمارے پاس ایکسسائز نمبر 1.2 کا لاسٹ قویسٹن ہوگا قویسٹن نمبر 6 پریویس لیکچر میں ہم نے فیفٹ تک پڑھ لئے تھے تو آج ہم اس کا لاسٹ قویسٹن جو ہے یہ قویسٹن نمبر 6 ہم پڑھیں گے تو دیکھیں اس میں کیا کہتا ہے یہ آپ کے پاس قویسٹن جو دیا ہوا ہے یہ لفظ میں یعنی کہ وارڈز میں ہے ٹھیک ہے سٹیٹمنٹ میں دیا ہوا ہے تو اس کو ہم نے سال کرنا ہے سنگپل قویسٹن ہے لیکن تھوڑا سب سے پہلے ہم اس کی سٹیٹمنٹ کو سمجھیں گے اس کے بعد ہی اس کو ہم بہتر طریقے سے سال کر سکتے ہیں تو کہتا ہے جویریہ بارٹ اموبائل فار آر ایس ٹونٹی فائیو تھاؤزن ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کے پاس اس کو سلوشن اگر ہم دیکھیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ لکھ لیں اس کو ٹونٹی فائیو تھاؤزن ٹھیک ہے اب دیکھیں ہم نے ایڈ کرنا ہے سپٹریک کرنا ہے یا کیا کرنا ہے ابھی کوئی کانفارم نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی جسٹ پہلی رقم جو ہے وہ ہمیں پتہ چلی ہے کہ جویریہ جو ہے اس نے پچیس ہزار میں ایک موبائل خریدہ ٹھیک ہے یہ بات سمجھا گی وائل ہر فرنڈ اس کی کوئی دوست ہے لائبہ بارٹ اموبائل فار وچ شی کہتا ہے کہ اس کی ایک دوست ہے لائبہ اس نے بھی ایک موبائل خریدہ ٹھیک ہے وائل شی پیڈ اس نے ادا کیے ٹھیک ہے جو لائبہ نے جو موبائل خریدہ اس نے ادا کیے لائبہ نے کتنے آر ایس ایڈ فائی سکس فور مور دن جویریہ یعنی کہ آٹھ ہزار پوائنٹ سو چو سٹھ روپے اس سے زیادہ ادا کیے یعنی کہ جویریہ نے جتنے ادا کیے کتنے پچیس ہزار تو لائبہ نے اس وہ تو ادا کیے گئے اس سے ایکسرا جو ادا کیے وہ کتنے آٹھ ہزار پوائنٹ سو چو سٹھ مور دن جویریہ ٹھیک ہے how much money did لائبہ pay for her موبائل سنپل ہے کہ یہ جو ہیں یہ لائبہ نے ادا کیے ہی کیے اس کے علاوہ اس نے یہ اور ایکسرا دیئے اپنے موبائل خریدنے کے لیے تو it's mean کہ جویریہ کے جو پیسے تھی اس میں ہم آٹھ ہزار پوائنٹ سو چو سٹھ روپے جمع کریں گے تو لائبہ کے پیسے آ جائیں گے موبائل کے یہی پوچھ آپ کے پاس آجائے گا ایٹھ ٹھیک ہوں گے ان کو ہم ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس انسر آجائے گا سیمپل ہے very سیمپل صرف سمجھنا ہوتا ہے ادھر کے 4 میں 0 تو definite 4 ہی آئے گا ٹھیک ہوں گے ایف 6 آجائے گا ادھر 5 میں 0 5 ہی آئے گا اور کاما 8 میں 5 ایڈ کریں گے 8 اور 4 بار 13 آجائے گا ادھر 1 آجائے گا تو یہ 3 it's mean کہ 33,544 روپے جو ہے ٹوٹل جو ہے وہ لائبہ نے موبائل اپنا جو موبائل پرچیز گیا اس پہ ایدا کیے ٹھیک ہے تو نیکس ایکسائز کے ساتھ حاضر ہوں گا اللہ حافظ